بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سولہ اکتوبر کا جلسہ کل منعقض ہوا چاہتا ہے اور رات گئے بڑی دیر کے بعد یہ تیہ ہو گیا کہ حکومت نے اجازت دے دی ایسے جادے دے دی کہ کرفتاریاں پکڑ دکڑ کنٹینرز کورسے میئر میڈیا کے اوپر پابندی کے ساٹھ ویسد ستہ ویسد تائم دے گیا جائے گا حکومتی اہلکاروں کا کو اور حکومتی گماشتوں کو اور پوزیشن کو تھوڑی سپیس ہیڈ لائنز کسی بھی ٹی وی کی یہ نہیں ہے کہ کل جلسہ ہو رہا ہے چوتھی یہ پانچویں خبر ہے اور جو لوگ خبر کے آٹھ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کو بڑے لوگ پروفائل پہ ہے بلکہ آج صبح سے تو ابھی تک ٹی وی چینلز نے اوپوزیشن کو اس لیے پورٹل ہوئی نہیں کیا تھوڑا سے ٹکل سال رہے ہیں اور یہ حد کنڈے ہیں جو حکومت شاید اپنے اتنی نان کے لیے اپنی تعلیف قلب کے لیے اپنے آپ کو دوخہ دینے کے لیے اپنی خودفری بھی کے لیے جو پہلی نہیں ہے پہلی بھی کرتے رہے ہیں ان حالات میں رات گئے جلسہ کی اجازت ملی تو اس کے اندر جو ایک شک ہے اس پر جو بعدیں بات کرتے ہیں وہ حسط مانی کا شیر جو ہے وہی صادق ہے حکومت کے لیے کہ ایک طرفہ تماشا جو لگا ہوا ہے تو اس کے ایک مسعہ پڑھ دیتا ہوں کہ ہے مشک سخن جاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا لگا ہوا ہے بارال دیکھیں کل انشاءاللہ جب چیزیں ہوگی تو جو ہمارے جیسے مبصر ہیں ان کے تفسریں جو ہیں وہ زیادہ جو ہے کارامنی ہوں گے اور جو کچھ سامنے آئے گا وہی کچھ وہی کچھ جو ہے عام ہو جائے گا وہی بیانی ہوگا وہی آگے کا جو ہے لاحمل ہوگا شید حکومت اور حکومت کے جو جو لوگ اس سے ساتھ ایک پیچ پہ ہیں وہ اس ساری چیز کا بدل سے غیر جائدہ لے رہے ہوں گے اور اور یہی دیکھیں گے کہ جی اگر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سامنے صورتحال نکال لی ہے ایک عجیب عجیب و غریب صورتحال ہے قطع نظر کے حکومتی مشیران کرامان وہ کتنا جوش بول رہے ہیں کیا بیچ رہے ہیں وہ ایک ہٹلر کا ایک بڑا مشہور وزیر تھا جو پورا کہتے ہیں کہ اس کی حکومت کا ایک 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 مین پلر ثابت ہوا اسے جھوٹ کو ایک آرٹ فلسفے کا رنگ دیا تھا اور آج جوزف گویبلز کو ایک جھوٹ کا ایک کرائٹیریا مانا جاتا ہے یہ علیہ دا بات ہے کہ ہٹلر کی جو آتے تھیں اور اس حکومت کی جو ٹیکٹکس ہیں ان میں مماثلہ جو ہے باقی بھی پائی جاتی ہیں لیکن جو جھوٹ ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایک گویبلز کے پاس تو ایک آرٹ تھا اور اس فانسو سے ہٹلر کی حکومت تو قیم کرا دی لیکن ہٹلر کی تباہی اور بربادی کے اندر اور اس کا جو ایک تکلیف دے انجام تھا عبرتنا کا انجام تھا اس میں اس میں گویبلز کی ہاتھ تھا تو چنانچہ یہ مشیران کرامان وہ ایک اے شہداد اکبر ہے میرا خیال ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ویڈیو فیم چیرمن نیب اس کا ان کو جو ہے نا جب یہ ہاپوزیشن کسی طریقے سے اس حکومت کے بعد ایک کوئی پاکستان کو ایک اصولی نظام دے تو اس میں ایک بسو بے اصولی ضرور کریں کہ اس چیرمن نیب کو ضرور رکھیں یہ ایک ویڈیو کی مار ہے اور یہ استعداد اکبر جیسے جو گھردنے ہیں یہ بھندے ہیں نا جنگی موٹی موٹی گھردنے ہیں یہ اس میں ارام سے آ جائیں گے چنانچہ ان کی جو تڑپ ہے شیخ رشید صاحب باقی جو نوکری والے لوگ ہیں جو پتہ کہ بیرزگار ہوا چاہتے ہیں یا ہو سکتے ہیں ان کے اندر ایک عجیب و غریب کرب اور بلا آئی ہوئی ہے اندر اسی کیفیت میں گفتارییں بارہ جاری ساری ہیں آج جو دھبا کا خیز خبر آئی ہے جو ابھی ابھی ہوئی ہے کہ وہی ویڈیو فیم چیرمن نیب جعوید اقبال صاحب نے زرداری صاحب کو کی گفتاری کا حکم آج جاری کر دیا ہے اب یہ گفتارییں کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی اسے کیا بگاڑ لینا ہے قطع نظر سے کل رات کو گئے رات گئے جب اس بات پر کانسنسس ہو گیا اور ایمو جیو سائن ہوا زلہ انتظامی کے ساتھ گجرا والے کے اندر جناس سیڈی میں جلسہ کرنے کا تو اس کے اندر ایک شک جو بہت ساری چیزیں جو ان میں روٹین کی چیز ہوتی ہیں اس میں یہ ڈالی گئی کہ جلسے کے اندر قومی سلامتی کے دارے یہ پہلے آتا ہے اور پھر آئین پاکستان کے خلاف بات نہیں ہوگی وہ میرا خیال ہے کہ تکلفن ڈال دیا ہے مگر نہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئین پاکستان کے خلاف بات نہیں ہوگی تو اس کے اندر ساری چیزیں انکاوپریٹڈ ہے دو سو ایسی شکیاں پڑھ لیں تو یہ دوسری شک کی گجائش نہیں رہتی میں اب سوچ رہا تھا کہ یہ قومی سلامتی کے داروں کی تحفظ کی اتنی ضرورت کیوں پیش آ گئی پہلے پیشے جب سے نواز شریف صاحب نے بیس اکیس سپنمبر کو اے پی اے پی سی جو تھی آر پاڈی کانفرنس کے جلسے جو اجتماعات اور اس سے خطاب کے جو ہیڈ سے بیٹھے تھے میں تقریر کی تو اسے بارے میں کہا گیا جی کہ فوج کے خلاف علانی جنگ کر دیا گیا میں خدا گواہ ہے کہ اس تقریر کو میں نے کچھ چارت پاس سنا ہے میں صرف یہ دیکھنے جاتا تھا کہ کونسے کونٹنشیس اسیشوز ہیں جو نواز شریف صاحب نے کہے جو کہ فوج خلاف تھے تو اس کے اندر سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں انہوں نے کہا یہ یہ ہوتا رہا ہے اور انہوں نے فوج کے بارے میں نہیں کہا انہوں نے کہا جی کچھ لوگ ہیں جو اس طرح انوالڈ ہیں اور یہ باتیں ہر زبان کی اوپر ہیں پاکستان کے اندر تھوڑا سا بندہ یہ جو آپ کے پاس یہ جو فون ہیں یہ پاکستان کے انہیں چھے کروڑ لوگ کے پاس کون پیش سمارٹ فونز ہیں اور ان میں سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ محصر دریئے ہے واتس ایپ اور گائے بگائے کالز آپ گائے بگائے میسیجز یا آپ اس طرح کی چیزیں جس کو آپ عام کریں کہ جی نواز شریف کی جو ہے تقریر جو ہے وہ قومی اداروں کے خلاف ہے میرا خیال ہے کہ کسی جگہ پہ حالانکہ جس عدالتی نظام اکسوزاد دی اور جو ارشد ملک ہے اس کی پانچ جو دو ارشد پانچ کے دور ویڈیو سے ہوتی ناوہ یہاں بے نظیر تھی نا نواز شریف تھے یہ ویڈیو کس سے بنائی تھی یہ بھی آیاں ہیں اور یہ سارا کچھ موجود تھا اس نے تو اس کی باوجود صرف برسہ ملے تذکرہ جہاں کہ یہ ہے تو کہ نہیں تھا کہ ارشد ملک نے کس قبیل کا کس کباش کی ویڈیو تھی جو دو ازار پانچ کی ویڈیو ہے اس میں بات کر رہا ہوں وہ بلیک میل کرنے کی کافی نہیں تھی پھر انہیں ویڈیو کا گیم ویڈیوز کا گیم ہے مجھے یاد ہے کہ دو ازار ساتھ کے اندر جسیس خلی رمدہ کی صبرائی میں کچھ چودہ رکنی سپریم کوٹ فل بینچ بیٹھا ہوا ہے مائٹی سپریم کوٹ اور جس کو کہنا جائی کہ پاہ فل بینچ بیٹھا ہوا ہے پورا سپریم کوٹ اور جسیس سخار چودہی کا کیس سنا جا رہا ہے تو وہاں پہ یہی ویڈیو پیش کر دی گئی جسیس سخار چودہی کی کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے اس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ صرف بلیک میل کرنے کی دی گئی تو وہ ویڈیو جنہوں نے بنائی تھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ لوگ ویڈیو بنانے والے کون ہیں جو بلک معصوم ہیں کہتے ہیں نا جی کہ آہ آہ بات تو سچ ہے مگر بات ارسوائی کی اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے یہ باتیں ڈسکس نہ کریں کیوں نہ کریں اگر یہ باتیں اتنی اچھی ہیں تو قوم کو شامل حال کریں دیکھیں بائیس کوڑ کا جو ملک ہے نا یہ نظام اس کے مطابق چلے گا چنانچہ وہ خیر اس میں یہ دیکھیں کہ نواز شریفہ کی تقریر کو پہلے دیکھ لیں ایک حرف دکھا دیں سوالات کی یہ جوابات نہیں دیا گیا یہ باتیں جو ہیں اگر قومی سلامتی دور کے خلاف باتیں نہیں ہو سکتی تو اچھی باتیں تو ہو سکتی ہیں وہ تو کی جا سکتی ہیں عمران خان نے یہی تو کی ہے کہ ڈی جی آئی ایس سی جو ہے وہ ہر وہ بندہ جو کرپٹ ہے وہ سے ڈرتا ہے آئی ایس آئی کا چارٹر کیا ہے آئی ایس آئی کا چارٹر یہ ہے کہ لوگوں کی یہاں کے کرپشن معلوم کرے یقین ہے ویڈیو کے آئی ایس آئی کبھی ملوث نہیں ہوگی لیکن یہ جو عمران خان نے جو فرمایا ہے اسی تعریف کر لیں عمران خان صاحب نے روحانی کے ساتھ ایرانین صدر حسن روحانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ ماضی کے اندر ہماری زمین جو ہے ٹیرس کے لئے استعمال ہوتی رہی یہ اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے سیر شیطیوں نے کرنی چاہیے کہ گیٹ نمبر چار سے جانے والے آج بھی ہو رہی ہیں گیٹ نمبر چار یہ اچھی باتیں ہیں فاظ چوئیسا ہم نے کہا تھا کہ دو آزار اٹھارہ جو پچیس جولائی دو آزار اٹھارہ کی رات کو جب خاجہ سا الیکشن ہار رہے تھے تو اداروں کو جاٹھ اس سے رات کے جی ایس کو اپلائی کہ جی ایس کی ورڈ لکھا یہ بات ہو سکتی ہے اگر نہیں ہو سکتی تو فاظ چوئیسا ہم سے ہی پوش آئی چاہیے پھر اداروں نے اس کی بائی شنوائی ہوئی اور انہیں شنوائی کے بعد رزل تبدیل کیے اب یہ سہولت آپ سے واپس لی جاری ہے خاجہ سا صاحب یہ فاظ چوئیسا صاحب کی ٹوئیٹ ہے ابھی بھی کسی نے ریموم نہیں کی ایک پوری داستان ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو حرزہ سرائی عمران خان اداروں کی کر چکے ہیں اس پاکستان کے اندر کوئی سوچ نہیں سکتا اگر عمران ادارے جو ہیں ایک ہنسی خوشی جو ہے عمران خان صاحب کو برداشت کر رہے ہیں ان کی ساری ساری جو کرن تھاپر کے ساتھ جو انہیں انٹریو تھا جو نے جماعت دعویٰ کے بارے میں دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جماعت دعویٰ کا سپانسر کون ہے تو بتا دیں اور اس طرح کی سے انہوں نے انڈیا میں جا کے یہ کہا تھا کہ الیکشن میں روب ہو گیا ہے اور پاکستان کے اداروں نے کہا ہے انہیں تو نام لیا میں نام نہیں لیتا ہوں تو یہ اچھا ہی ہے تو اس پہ پابندی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان قتل بھی کرے تو وہ چرچہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور چرچہ چرچے کی ضرورت بھی پڑے جائے چرچے اسے بھی کوئی کوئی جو برات نہیں ہے اور آپ کی گردن پہ ہم کھٹھنا رکھے تھے آپ کو ہم ہر طرح کی چیزوں کو اپنی شرائط پہ کریں تو ہم ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں بدنام آہ بھی نہ کریں کہ اس کے اندر آپ کے اندر آہ کی تو اداروں کی حق تلفی ہو جائے گی یہ نظام اس سے چل نہیں سکتا میں تو ہمیشن درد ماندانہ پیل کرتا ہوں یہ مجھے پتہ ہے کہ طاقت کے اندر جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں یہ باتیں نہیں ملکم آجوب لگتی ہیں وہ اس پہ غصہ کھاتے ہیں وہ سوانے روح ہوتی ہیں یہ باتیں سننے کے لیے تو انہوں نے اپنی طاقت کا بہیمانہ استعمال نہیں کیا یہ آر ٹی ایس جو فیل ہوئے ہیں جو سامنے ہوئے ہیں کتنے ہیں ایم پی ایس جو ہمارے داروں کے لوگوں مل کے اور ہمارے مہمی آگے بتاتے ہیں زراعت کا کیس جو تھا محکمہ زراعت کا جو کچھ ہوتا رہا ہوتا رہا اس کو بھی بھول جائے شہداد اکبر صاحب نے کہا کہا نا کہ یہ کام محکمہ زراعت کا ہوگا اگلے دن میں کہا نا میں آپ واپس لیٹا ہوں یہ نہیں کہا کہ میرا مطلب یہ زراعت نہیں تھے میرا مطلب ایکشوالی اگری کلجی انورسٹی ریپارمنٹ کے ساتھ جو زراعت کا محکم ان سے لے کہا وہ ہے تو یہ یہ جو چیزیں ہیں میں صرف یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ ملک کو کہیں نہیں لے کے جا رہی یہ ملک کو وہی لے کے جا رہی ہے کہ کئی دور پہلے لات چکی ہیں اس ملک کے اندر یہ ملک بالکل لگتا ہی ہے کہ اس کا اندر آئین کی حکومت نہیں ہے یہ ملک کدھر جا رہا ہے کدھر جانے زرداری صاحب کو گفتار کر لیں جی اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر اس پارڈی کی لیڈیشپ ختم ہو جائے گی مسلمی مسلمی کے لیڈرز کو ہم گفتار کر لیں گے یہ حل نہیں ہے جہاں پہ دو نظام چل رہے ہیں اور وہ دو نظام تو ایک پیچ ہونی چاہیے ہمیں تو ہی کہا گیا غداری کی جو ہی جو کہنا چاہیے ایف آئی آر حکومت نے حلفن قسمان کہا یقینہ اگر میں مجھے پتہ حکومت جوٹ بولتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ حلفن قسمان کہا کہ ہم اس کا پتہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے دوسرا کو فریق ہوگا کیونکہ میں پہلے دیکھ چکا ہوں یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ میاں والی جی چھوٹے شہر میں جیو کو ڈپٹی کمیشنر باندھی کرواتا کیبلز والوں کو جنہیں کالز آتی ہیں ساری میاں والی شہر کو بتا ہے کسی کالز آتی ہے چھوٹے شہر ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں دوسرے کو یہ نظام چل رہے مجھے صرف ہمیشہ میری ان سے گزارش ہے کہ یہ اگر اتنا اچھا نظام ہے تو ہمیں اس کا حصہ بناؤ ہم پاکستان میں کے ساتھ چلنے والے ہیں دیکھیں حل تو ایک ہی ہے اور اس حل پر نکالنا ہوں گا اور حل کے لیے نواز شیب اور مریم نواز سہبب میں دانے ملنے گئے میں اس سے پہلے ایک بات کہتا جاؤں یہ جتنے چیزیں ہوئی ہیں جو ملاقات ہوئی ہیں فضل عمان صاحب کی ہوئی ہیں گورنر زبیر صاحب کی ہوئی ہیں بچھباز شریف صاحب کی ہوئی ہیں اور اس پیشتر جو ہے خجاز صاحب کسی نے کسی لیول پر لوگوں ملتے رہے ہیں ان کے ساروں کے یہ سیکنڈ ہوم تھے اس کے اندر ایک ہی مطالبہ جو تھا وہ سب میں کومن تھا جب یہ مشملی کے لیڈرز کے بعد میں کر رہا ہوں کہ نواز شیب اور مریم کی پاکستان میں سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے کیوں یہ فیصلہ کون کرے گا یہ مجھے بتائیں نا اس کی وجہ کیا ہے ڈان لیکس حسر روحانی صاحب کے ساتھ عمران خان کا بیان ہوئے وزیران بننے کے بعد گوائی دے کے آئے ہیں گوائییں تو اور بھی دیوئی ہیں between the lines امریکہ کے دور پر بھی دے کے آئے ہیں لیکن ہمارے حق میں ہی جاتا ہے کہ کہیں کہیں ہم ناسمجھی کا مظاہرہ کریں کیونکہ یہ ایک پیش پہ ہونا جو ہے یہ نہ خراب ہو جائے لیکن مجھے بتایا جائے یہ کون فیصلہ کرے گا کہ مریم نواز صاحبہ کو یا میاں نواز شیص صاحب کو پھر جن کی فالنگ ہو 99 میں اندر جا پہ نکالا تو یہی شیخ رشید جیسے جو کرائے کے جو بھاڑے کے ٹٹو ہیں جو کرائے پہ ملتے ہیں جو رنٹ کیے جا سکتے ہیں یہ جتنے مشیران کرامان یہاں پہ دیکھیں جتے عمران بچارہ کے اندراج بہر رہے گا صرف آپ ان کو اپنے محدد محدد عدسہ میں رکھیں کہ یہ کدھر جاتے ہیں تو مجھے اس بات سوال کا جواب پاکستانی قوم کو دن ہوگا کہ پاکستانی قوم جس کے ساتھ کو اس کی ایک اتعداد کی ایک اسوسیشن ہے آیا ان کے لیڈرز کو شاست میں حصہ لینے کا کیوں کیوں اس کو اجازت نہیں ہے یہ کسی کس کی تعلیف قلب ہو رہی ہے مجھے ایک باندھ جو ہے جو بلکل اس وقت پورے بہت سارے ہمارے کم از کم حلقوں میں عام ہو چکے ہیں جو ایک جو تجیہ نگاہ رہے ہیں جو صحافتی حلقیں ہیں جو اس طرح کے دوسرے جو پر سیاست سے منسلک ہیں کہ پھر شریف صاحب جو ہے وہ اتنی محبت بتانے جائے میں ہوں پہلی بات ہو یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا پھر انہیں کہا کہ ان کا جو کرپشن کے تاجز ہیں ان کے والد کی کارستانیہ تھی جو ان کے اس میں ان کا ہاتھ نہیں ہے شباہ صاحب کے بارے میں ان کا بالکل مختلف تھا حالانکہ شباہ صاحب ان کے ساتھ دعلاق میں ملوست تھے یہ بات میری شباہ شریف صاحب سے ہوئی تھی میں نے کہا یہ رائے رکھتے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں انگرہ بہت اچھی ہے جب وہ آپ نے دی کرپ بھی نہیں ہے اور جب وہ پاکستان سے کہ اتنے محبت ہیں جیتا ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں سیاست میں اجازت دینی چاہیے اس کا جواب چاہیے اس کا جب مجھے جیسے ساروں کو چاہیے ہم میں خود نواز شریف کی مخالوت کرنا چاہتا ہوں میرے دیکھیں میرے صرف ایک ہی پاکستان اس وقت ساری اس میں ہے خدا گواہ ہے کہ اگر عبران خان بھی پاکستان کو سیاسی استقام دینے کے لیے میدان عمل میں آئے گا میں جس ہو کہنا چاہیے کہ اللہ کو حاضر نہ آج جانے کہتا ہوں کہ میں اس جو ساتھ کھڑا ہوں گا آج بھی اگر نواز شریف صاحب یا محتوی مری نواز شہبا صاحب یا شہبا شریف صاحب یا غزرداری صاحب یا نظام کو غیر مستحقم کرنے کے لیے کسی کا ٹول بنیں گے اور ملک اندر سیاسی افرت تفریح پھیلائیں گے میرے کانوی کو فری فر ہال لے کے آئیں گے ملک کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی کریں گے جس ہو نہیں سکتی یہ کریں گے میں ان کے سامنے خرم ٹھوک کے کھڑا ہوں گا سی رتا نہیں کھڑا ہوں گا میری حضرتی اس وقت میں نے کہا میں نے ایک قربانی دیوی ہے جو ریاست پاکستان کا بیانی ہے جو محمد کہ مجھے کہہ جائے محمد علی جنران نے اور لیاکت علی خان نے اجبر کہا تھا اسے بات ایسے نہیں ہو رہی کہ پاکستان جو ہے وہ بچے تو میں بات کروں آپ پاکستان جو ہے ایک کتھر کہنے جو میں حال دیکھ چکے اس کے بعد دوسرے پاکستان کا حال کر رہے ہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کونسی قومی سلامتی ادارے جو بات میں آتے ہیں پہلے قومی سلامتی دیکھیں کہ وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں تو یہ ذاتی اس پہ نہیں ہوگا آخری بعد میں کہتا ہوں کہ کل جلسہ ہو رہا ہے اور یہ جلسہ میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں میں عمران خان صاحب ہی کہہ رہا ہوں میں قومی سلامتی کے داروں کو بھی کہہ رہا ہوں جن کے لیے خاص قانون پاس ہوئے کہ عدالت کی بحرمتی جو ہے وہ ہے اس کے لیے چھے ماہ کی تحرین عدالت اور ان کے لیے قانون پاس ہو پہلے ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے کہ یہ دو سال کی حضاء ہوگی عزت دل سے ہوتی ہے میں عزت کرنا چاہتا ہوں اور اداروں کی اوپر چاہے عدالت نہیں نظام ہو چاہے ہماری عسکری دارے ہو قوم کے ڈویئن نہیں ہونی چاہیے یہ کہنا کہ ہم زیادہ لوگ ہمیں چاہتے ہیں اور کم لوگ فلانگوں چاہتے ہیں نہیں قوم کا کنسنسس ہونا چاہیے سپریم کورٹ ہو یہ قومی سلامتی ہے قوم کی کے دارے ہیں یہ قومی ملکیت ہیں یہ بائیس کروڑ عوام کی ملکیت ہے یہ دارے اس کے خلاف بات جو ہے کی بات نہیں ہو رہی اس کی خلاف یہ کہ ان کی عزت ہونی چاہیے اور عزت کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ علامی اجاہ نہیں کریں عزت طریقہ یہ کہ جس بندے نے نواز شیف کو ووٹ دی ہے جس نے سپورٹ کی ہے وہ قومی داروں کے خلاف بات نہ کریں اور کم نہیں کرے گا جب اس کو آپ نے سو فیصد یقین دلانا ہوگا کہ ہم ہمارا نواز شیف کے الیکشن میں یا مراکھان کی سیاست میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ جو جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں پاکستان سے بیر پاکستان جنر ہماری پہ شجانواز پاچھا آنی شجانواز جنجوہ سے ہماری جنرل آسنے عامی چیف کے بھائی ہیں سکے بھائی ہیں بیٹھر پاکستان میں کیا لکھتے ہیں اصدرانی صاحب کیا لکھتے ہیں اصدران بیگ صاحب کے بیان ہلفی کیا ہے سپرین گوڑ کے اندر ہم کس کسی سے آکے چنائیں گے چنانچہ ایک قوم کا جو ٹرسٹ استماعات کا جو فقدان ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو بحال کریں خدا کے واسے کشمیر ہم ہڑپ کرات چکے ہیں سیاچن دے چکے ہیں مسیح پاکستان دے چکے ہیں کاغل کے اندر ہم میری عماری کوئی عزت نہیں ہوئی یہ سلسلہ تب بھی بند ہوگا جب قوم آپ کے سامنے سی سپلائی دیوار ہو جائے میں ابھی بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج انڈیا دو گولے مارے پورا لاہور شہر آپ کے پیچھے بارڈر پہ پہنچ جائے گا یہ جذبہ پورے پنجاب کا پورے پاکستان کا اس کا فیدہ اٹھا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ اس کے بارے میں فیصلے کرنے سے کہ کون شہر سے فیاد ہے کون ہی ہاتھا اس کا فیصلہ ہم وہاں پہ چھوڑ دیں یہ بلیک لوڈ ڈکشنری جو ہے جن جائش صاحب نے یہ ریفنس دی ہے میں یقین کرتا ہوں کہ ان کی نسلیں اگر ہیں تو تین چار نسلیں ان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے یہ قانون جو استعمال کی ہے اور یہ منتخب وزیر آدم کو کامے کیو پر اور فراڈ کر کے اور زبردست چونے گا جی میں نے تو مارنی مارنا ہے اس طریقے سے یا آپ جلسوں کے بارے میں یہ پابندی لگا دے وہ لگا دے پورے ملک میں افرد تفریح ہے ٹی وی کے اوپر سب بچے کی ریپورٹ بھی آ رہی ہے مشکل سخن جاری چکی کی مشکل بھی ایک طرفہ تماشا ہے جو جاری ہو ساری ہے اس کا گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو حلف پی ایم ایک آکول میں اٹھایا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کیڈٹس کے لیے وہ فوج کے لیے میں مریم نواز صاحبہ سے میں امران خان صاحب سے میں نمیہ نواز شریف صاحب سے میں بلاوی زرداری صاحب سے فضل الرمان صاحب سے عامی چیف سے سبریم کورٹ سے بائیس کورڑ امام سے کہ سارے حلف ایک ہی لیں کہ ہم نے آئین کی دو سو اسی شکوں کی وفداری کریں ہمائیت نہیں پی ایم ایک آکول میں کہتے ہیں ہم نے حمایت نہیں ہم نے وفداری کرنی ہے اور اگر ہم اس کی خلاف ورزی کے مرتقب ہو تو ہمارا سر حاضر ہے اور جو آئین پاکستان ہماری سزا تجویر کرتا ہے آئین کی جو ہے جان بوچ کے خلاف ورزی کرنے کی اس کے لیے ہم لیٹرل سپیرٹ ہم حاضر ہیں یہ حلف پورے بائیس کورڑ لوگوں میں سے جو بھی بالغ ہیں جو ووڈ کا حق رکھتے ہیں سب کو یہ حلف آپ اٹھانا ہوگا کیونکہ اس آئین کی حفاظت ہم نے کال لی میں آپ کو حلفاں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی حفاظت کر لیں گے سلامتی پاکستان کی گارنٹیڈ ہو جائے گی مستحقم ہو جائے گی آپ کی اکانومی جو جائے گی وہ کہاں جاتی ہے صرف آپ نے سیاسی استقام دیا ایک دو سیاسی استقام دیا تو پھر میرا جو اپنا جو بیانیاں ہے جس کی میں تلاش میں ہوں میں اس پہ زیادہ کنسٹریٹ کر سکوں گا بجائے آپولیشن یا گجہ والے کے جلسوں میں ہمارے لینے لپلاک موسیقی